سی ایس ایس دوہزار بیس کے ایگزامس بارہ مئے کو اسٹارٹ ہونے والے ہیں تو انہیں ایگزامس کے لیے جتنے بھی سیڈنٹس تیاری کر رہے ہیں اور جو بھی اس دفعہ اٹیمٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں میری طرف سے ان سب کو بیسٹ آف لکھ آپ سب کو معلوم ہے کہ اپشنل سبجیکٹ میں سے آئی آر کا پیپر انٹرنیشنل ریلیشنز کا پیپر کتنی امپورٹنس رکھتا ہے جس نے بھی اپشنل میں آئی آر کا سبجیکٹ رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح تیاری کے ساتھ کتنا زیادہ اسکور دے سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نوازی ایس ایس اکیڈمی کا موق پیپر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپفل رہے گا اور اس پیپر کی ہیلپ سے آپ امپورٹنٹ جو سوال ہیں وہ جان سکیں گے کہ کون سے امپورٹنٹ سوال ہیں جو ہمیں تیار کرنے چاہیے اور ہمیں میس نہیں کرنے چاہیے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سو لیٹس سٹارٹ در ویڈیو نوازی ایس ایس ایڈمی کا جو مجھے موق پیپر ملا تھا وہ تھوڑی اس کنڈیشن میں تھا کہ آپ جو ہے اسے صحیح سے پڑھ نہیں پاتے اگر میں سکرین پر شیئر کر دوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تو اس لیے جتنے بھی سارے سوال ہیں موق پیپر میں یہ سارے میں نے ٹائپ کیے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ آئی آر پیپر ون ہے آئی آر ون تو آج کا جو پہلا سوال ہے آئی آر ون کے موق پیپر میں وہ یہ ہے کہ تریٹی آف ویسٹ فیلیا تریٹی آف ویسٹ فیلیا اب ہر سی اے سی ایس پائرن کو پتا ہوگا کہ تریٹی آف ویسٹ فیلیا کیا تھی وہ تقریباً تھرٹین سینچری میں ایک تریٹی بنی تھی جس سے سٹیٹس میں جو ہیں سوفرینٹی آگئی تھی اس کے علاوہ فری ٹریٹری تھی اور نان انٹرونشن وغیرہ جتنی بھی پولیسیز تھی تریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد آگئی یعنی کہ ایک جو سسٹم تھا پہلے اسٹیٹ کا وہ پھر نیشن اسٹیٹ کی طرف بڑھ گیا تو یہ ایک سوال ایک بڑی امپورٹنس رکھتا ہے اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں تو کور پرنسپلز جو تریٹی آف ویسٹ فیلیا کے نیچے بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ بھائی فری ٹریٹری ہو سوفرینٹی ہو اس کے علاوہ نان انٹرونشن ہو یہ انٹرونشن ہے ٹھیک ہے کسی بھی ملک کی مداخلت نہ ہو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے آنے سے یہ ساری چیزیں انٹرونشن ہو گئی ایک اسٹیٹ جو تھی وہ نیشن اسٹیٹ بن گئی تو یہ پہلا سوال ہے یہ بڑا ہی ضروری سوال ہے اور امپورٹن سوال ہے ہر دفعہ ریپیڈ بھی ہوتا ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے ریلیٹیڈ تو اس کو آپ نے ضرور تیار کرنا ہے آج کا جو دوسرا سوال ہے اب اس سوال کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسیز کس طرح جو ہے وار کو لیس کر سکتی ہیں کہ اگر کوئی وار ہونے والی ہے اور ڈیموکریسیز کی وجہ سے وہ وار رک جائے اور اگلا جو اس سوال کا پارٹ ہے کہ کس طرح سٹیزن کنسنٹ سٹیزنز کا جو اپینین ہے کسی بھی ملک کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کا اپینین کس طرح پاکستان اور انڈیا میں پیس کریٹ کر سکتا ہے تو اس سوال کے دو پارٹس ہیں اور دو پارٹس میں ہی آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے اب آرٹ جو ہے نیچے میں جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ آرٹ اس پیس یعنی کہ آرٹ کے ذریعے پاکستان اور انڈیا میں جو پیس انٹریڈیوز کرایا جا سکتا ہے یعنی کہ بولی ووڈ اور لولی ووڈ کے جو اداکار ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک میں آکے جس طرح کام کرتے ہیں تو یہ ایک پیس کی نشانی ہوتی ہے تو آرٹ جو ہوتا ہے بیونڈ بانڈریز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فری ٹریڈ جو ہے ان دونوں ممالک میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ریلیجیس انٹیگریشن بھی ایک اچھا رول پلے کرتی ہے ریلیجیس انٹیگریشن سے ریلیٹڈ یہ کہ جس طرح امران خان کی حکومت میں ایک کرتار پر کوریڈور کھولا گیا تو یہ ایک اچھا سائن ہے دو ممالک کے بیچ میں پیس کیریٹ کرانے کا تو اٹواز آور سیکنڈ کسٹن تیسرا سوال جو نوازی ایسیز اکیڈمی کے موک پیپر میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر لیڈرز جو ہیں وومن بن جائیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز کچھ ڈیفرنٹلی جو ہے چلے گا کیا ڈیفرنسز ہونے چاہیے اور آپ جو ہیں اگر کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ پوسیبل ہے تو آپ اس کو ایویڈنس کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں اپنی جواب کو اب ایک عام جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وومن جو ہوتی ہیں وہ کائنڈ ہٹڈ ہوتی ہے تو وہ وار کی طرف نہیں جاتی اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں یعنی کہ ان میں یوں سمجھیں کہ مرد سے زیادہ یومینیٹی ہوتی ہے اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو اور دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وومن جو ہوتی ہیں نارٹ پرونٹو وار وہ وار کی طرف پرون نہیں ہوتی وہ وار کو جو ہے آوائیڈ کرتی ہے وار کو ہر کو یہ آوائیڈ کرتا ہے لیکن ان کی جو کائنڈ ہٹڈ کی وجہ سے وہ زیادہ وار کی طرف سے یوں سمجھیں کہ دور جاتی ہیں تو اس سوال کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ بھی آ سکتا ہے چوتھا سوال جو ہے وہ ہے اب گلوبلائزیشن کا سوال ایک ضروری سوال ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیپر ون میں آپ سب کو پتا ہے آپ سارے سی ایس ایس پائرنٹ ہیں دیکھنے والے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گلوبلائزیشن کا سوال بہت ہی ضروری سوال ہے اور گلوبلائزیشن کے سوال کو آپ نے جو ہے مس نہیں کرنا اب اس سوال میں بھی یہی پوچھا گیا ہے کہ گلوبلائزیشن کیسے کسی بھی سٹیٹ کے پاور کو چیلنج کر رہی ہے اور وہ چیلنجز جو ہیں وہ ایٹریبیوٹیبل ٹو گلوبلائزیشن ہیں اور جو چیلنجز ایٹریبیوٹیبل ٹو فورسز ہیں جو گلوبلائزیشن کو کاؤنٹر کر رہی ہے ٹھیک ہے کون کون سے وہ چیلنجز ہیں تو اس سوال کو آپ نے تھوڑا سرچ آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بارے میں پڑھنا ہے گلوبلائزیشن کو کبھی بھی مس نہیں کرنا میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ گلوبلائزیشن کے سوال کو مس نہیں کرنا اس کے بعد جو سوال ہے کہ most of the great powers are refiguring their military forces in recent times what kinds of capabilities do you think پاکستان needs in this period and why کہ mostly جو great powers ہیں وہ اپنے military forces کو refigure کر رہے ہیں recent times کو دیکھ کے recent developments کو دیکھ کے تو آپ کے مطابق آپ کا opinion پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کس capability کی زیادہ ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے تو نیچے جو ہے ون کر کے میں نے لکھ دیا ہے کہ hybrid warfare جو ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے اس چیز پہ جو ہے پاکستان کو کام کرنا چاہیے پاکستان کو technology میں کام کرنا چاہیے اپنی technology کو تیز کرنا چاہیے اور کو کیوں کرنا چاہیے کیونکہ hybrid warfare ایک بہت ہی بڑا security threat ہے پاکستان کے لئے ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے پاکستان کو کام کرنا چاہیے باقی اس سوال کو آپ نے سمجھ کے تیار کر کے جانا ہے اور اس کے بارے میں پڑھ کے جانا ہے کہ پاکستان کی جو policy تھی وہ zero conflict policy تھی جس طرح عمران خان شروع میں آیا یا نوازلی کی حکومت میں بھی دیکھ لیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ہمارے neighboring countries ایران افغانستان ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو zero conflict policy ہوتی ہے پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کی تو یہ جو ہے behavior یہ کیوں ہے کس وجہ سے اس سوال میں یہ جواب دینا ہے تو اس میں بھی میں نے نیچے جو ہے وہ جو driving factors ہیں وہ لکھ دی ہیں کہ وہ کون سے driving factors ہیں جن کی وجہ سے پاکستان zero conflict policy کی طرف جاتا ہے اب سب سے پہلے تو economy ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو economy ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے economically پاکستان بہت downfall میں ہے اس کے علاوہ دوسرا جو point ہے domestic issues ہیں ہمارے provinces کے بیچ میں religion کے حساب سے sectarian کافی جو ہیں domestic issues ہیں war and terror بھی ایک factor ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے بہت سفر کیا ہے اور اب پاکستان جو ہے zero conflict کی طرف جا رہا ہے اس کے علاوہ جو چوتھا point ہے وہ یہ ہے کہ international perception جو ہے وہ پاکستان کو ٹھیک کرنی ہے اس لیے وہ zero conflict کی policy کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو main چار factors ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے علاوہ باقی factors بھی بہت ہیں وہ آپ نے خود ڈھونڈنے اور اس سوال کو حل کرنا ہے coming to our next and the last question of nova css academy mock paper وہ یہ ہے کہ with the return of great powers politics terrorism has lost its shelf life analyze the statement through the lens of constructivism اب آئی آر ون کے پیپر میں جو ہے mostly آپ نے جتنے بھی سوال حل کرنے ہوتے ہیں وہ theories کے ذریعے کرنے ہوتے ہیں تو constructivism بھی آئی آر میں ایک theory ہے اس کو آپ نے implement کر کے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کس طرح جو ہے great power politics کی returning کی وجہ سے terrorism جو ہے terrorism نے اپنی جو ایک shelf ہے یعنی کہ terrorism نے اپنی shelf کھو دیئے یعنی کہ terrorism کافی ختم ہوتی جا رہی ہے تو constructivism theory کو لگاتے ہوئے یہ کتنی حد تک صحیح ہے constructivism theory جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ world جو ہے وہ socially constructed ہے people and societies construct each other وہ cooperation پر depend کرتے ہیں تو constructivism کی theory کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اور اس سوال کو حل کرنا ہے تو یہ تھا nova cssz academy کا موق پر مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لئے بڑا helpful رہا ہوگا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ